بریفن کا بقید آغاز کریں گے اور سب سے پہلا کو بتائیں وزیراعظی عمران خان کا بھانجا آخر کار تین روز بعد ایف ای آر میں نامزل ہو چکا ہے وزیراعظی کے بھانجے حسان نیازی کی گرفتاری کے لیے پانچ چاپے بھی اب تک مارے جا چکے ہیں حسان نیازی تحال پولیس کی پکڑ سے دور ہے وزیراعظی کا بھانجا حسان نیازی توڑ پھوڑ گاڑی جلانے میں پیش پیش تھا پولیس کا کہنا ہے کہ حسان نیازی کی گرفتاری کے لیے اب تک پانچ چاپے مارے جا چکے ہیں مگر تحال کامیابی نہیں ملی ہے تو آپ کو بتائیں وزیراعظی کا بھانجا آخر کار اس کے خلاف تین روز بعد ایف ای آر کاٹ لی گئی اور وزیراعظی کے بھانجے حسان نیازی کے گرفتاری کے لیے پانچ چاپے مارے گئی حسان نیازی تحال پولیس کی پکڑ سے دور ہے وزیراعظی کا بھانجا حسان نیازی توڑ پھوڑ گاڑی جلانے میں پیش پیش تھا پولیس حکام کو کہنا ہے کہ حسان نیازی کی گرفتاری کے لیے اب تک پانچ چاپے مارے جا چکے مگر تحال کامیابی نہیں ملی آپ کو آگا کریں حسان نیازی کے مطالق اہم پیش شفت اب ایف ای آر میں نام جو ہے وہ درج کر لیا گیا ہے اور اب پولیس جو ہے وہ پکڑ دھکڑ کرے گی اور اب تک بتایا گیا کہ پانچ چاپے مارے گئے لیکن حسان نیازی کو گرفتار نہیں کر سکی وزیراعظی کا بھانجے ہیں حسان نیازی جن کی گرفتاری کے لیے اب تک پانچ چاپے پولیس کے مطابق مارے گئے ہیں لیکن اب تک حسان نیازی کو گرفتار نہیں کیا گیا حسان نیازی پیش پیش تھے جب یہ ایسی پر حملہ کیا بکھلا نے اور توڑ پوڑ کی اس کے ساتھ ساتھ جو سرکاری گاڑی تھی پولیس بین تھی اس کو بھی جلایا اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر بھرپور طریقے سے شدد کیا گیا اس میں بھی یہ پیش پیش تھے وزیراعظی کا بھانجا ہے حسان نیازی وہ جو کہ توڑ پوڑ گاڑی جنانے میں پیش پیش تھا اب پولیس کا یہ کہنا ہے کہ حسان نیازی کی گرفتاری کے لیے پانچ چاپے مارے گئے ہیں اور مزید بھی ابھی کاروائی کی جائے گی اور جلد ہی اس کو گرفتار کھلیے جائے گا جی ہاں بالکل وزیراعظی کا بھانجا آخر کار تین روز بعد ایف آئی آر میں نامزد ہو گیا وزیراعظم کے بھانجے حسان نیازی کی گرفتاری کے لیے پانچ چاپے اب تک مارے جا چکے ہیں لیکن حسان نیازی تحال پولیس کی پکڑ سے دور ہے وزیراعظم کا بھانجا حسان نیازی توڑ پوڑ گاڑی جلانے میں بھی پیش پیش تھا پولیس کا کہنا ہے کہ حسان نیازی کی گرفتاری کے لیے اب تک پانچ چاپے مارے جا چکے ہیں مگر تحال کامیابی نہیں ملے اب تک پانچ چاپے مارے جا چکے ہیں وزیراعظم کے بھانجے کی گرفتاری کے لیے اور وزیراعظم کا بھانجا آخر کار تین روز بعد ایف آئی آر میں نامزد ہو گیا وزیراعظم کے بھانجے حسان نیازی کی گرفتاری کے لیے اب تک پانچ چاپے مارے جا چکے ہیں تحال ان کی جو گرفتاری ہے عمل میں نہیں آئی حسان نیازی تحال پولیس کی پکڑ سے دور ہے وزیراعظم کبھانجہ حسان نیازی توڑ پھوڑ گاڑی جلانے میں بھی پیش پیش تھا پولیس کا کہنا ہے کہ حسان نیازی کی گرفتاری کے لیے اب تک پانچ چھاپے مارے جا چکے ہیں مگر تاحال کوئی کامیابی نہیں ملی وکلا گردی کے بعد پی آئی سی ایمرجنسی میں معمول کے مطابق علاج جاری ہے گرینڈ ہیلتھ آلائنٹ کے جانب سے پی آئی سی کی آؤڈور میں بھرتال جاری ہے پنجاب انٹریٹوٹ آف کارڈیالوجی کے انڈور میں بھی کام بند ہے گرینڈ ہیلتھ آلائنس کے سوک آج تیستہ روز ہے گرینڈ ہیلتھ آلائنس کے مطابق فول پروف سیکیورٹی کی فرامی تاکہ ایسا جات بھی جائی رہے گا تو اب صورتحال آپ کو بتانے وکلا گردے کے بعد پی آئی سی ایمرجنسی میں معمول کے مطابق علاج جو ہے وہ شروع کر دیا گیا زہد چودی بتائیے گا اس بارے میں شب جو ہے وہ ایمرجنسی کو بحال کر دیا گیا تھا اور ایمرجنسی سر سے جو ہے ان کی فرامی کا آغاز کر دیا گیا تھا پنجاب انٹریٹوٹ آف کارڈیالوجی میں جو اس وقت ایمرجنسی ہے وہ مکمل طور پر فعل ہے تاہم گرینڈ ہیلتھ آلائنس کی جانب سے اس سانے پی آئی سی کے خلاف جو تین روزہ سوگ کا اعلان کیا گیا تھا اس کا آج آخری روز ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی آپ پی آئی سی کے آؤڈور اور انڈور میں ڈاکٹرز نرسز اور پیرامیڈکس ڈیوٹی پر نہیں آئے جس کی وجہ سے علاج موالجہ انڈور میں اور آؤڈور میں تاتل سے دو چار ہے ایمرجنسی سر سے جو ہے وہ کس حد تک سٹور ہو پائی ہیں کس طرح پیشنٹس ہیں ان کو اس وقت ٹریٹ کیا جا رہا ہے اس تمام صورتحال کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ ایم ایس پی آئی سی ڈاکٹر محمد امیر موجود ہیں ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے جو سرسز ہیں یہ بہت زیادہ ایک تو ڈیمیج بھی بہت زیادہ آپ کا ہوا تھا پہلے تو یہ بتائیں کہ کتنا ٹوٹل ڈیمیج تھا جو آپ نے ریپیئر کروایا اور اس وقت جو علاج موالجہ فرائم کیا جا رہا ہے اب کیا یہ اسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ معمول کے مطابق فلی آپ نے فنکشنل کر لیا اس کے جی جیسے کہ آپ نے دیکھا بھی ویزٹ کیا ہمارا جو بھی ڈیمیج تھا جو آپ دیکھ رہے ہیں ہمیں شیشے ٹوٹے تھے دروازے ٹوٹے تھے فال سیلنگ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارا ہم نے فورٹی ایٹ آرز میں اور دوسرا مائنر اوکیپمنٹ اس کو سب کو جو ہے جو ریپیئر کر سکتے تھے ریپیئر کیا ہے باقی کو ریپلیس کیا ہے تو امرجنسی ہماری فلی فنکشنل ہے اس کے ساتھ ہماری جو اینجیو لیبز ہیں امرجنسی کی وہ بھی فنکشنل ہیں تو اس وقت تقریباً وان فیفٹی کے قریب پیشنٹ ایڈمیٹ ہیں تو انشاءاللہ باقی دپارمنٹ بھی جلد کھول دی جائیں یہ جو تمام یہ جو صورتحال ہے اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت ہاسپیٹل میں کیونکہ سب سے بڑا ست کنسرن ہے سیکیورٹی دو جو تنگ کہ اس وقت آپ کے پاس پروپریئیٹ سیکیورٹی ہے کہ تحفظ جو ہے اس کو یقینی بنایا جا سکے جی بالکل اس وقت ہمارے پاس ہنڈر پرسن سیکیورٹی ہے پولیس بھی ہے ہماری اپنی سیکیورٹی گارڈ ہیں اب آل دس رینجرز بھی آپ نے دیکھ لی ہے باہر ڈپلائے ہیں تو اس وقت سیکیورٹی کا کوئی ایڈ دس مومنٹ کوئی ایشو نہیں ہے اس وقت کوئی سیکیورٹی کا ایشو نہیں ہے اور امرجنسی جو ہے وہ اس وقت پلی فنکشنل ہے دیگر ڈپارٹمنٹس جو ہے ان کو بھی جو ہے وہ فعل کیا جا رہا ہے یہ تمام صورتحال ہے جو اس وقت پی آئی سی میں کہ اس کی ایمیجنسی جو ہے وہ مکمل طور پر اس وقت فنکشنل ہے اور اس کی انجیوگرافی جو ہے وہاں پہ اس کی سہولت بھی جو ہے وہ ایمیجنسی میں بحال کر دی گئی ہے ٹھیک ہے شکریہ ازائی چودری آپ نے ہمیں آگا کیا تھا تو فاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوچی فواد چودری نے امریکی نشریاتی ادارے کو انٹریو میں کہا کہ حکومت اپوزیشن فوج اور عدلیہ اپنی اپنی حدود مقین کریں ورنہ اختیارات کی جنگ جاری رہے گی کابینہ میں تجاویز زیر غور ہیں فوج چاہتی ہے ان کے احتسابی عمر کو نہ چھڑا جائے میڈیا بھی چاہتا ہے اس پر قدغن نہ ہو آزاد چھوڑ دیا جائے آرمی چیف کی مدد ملازم سے توسی کے عدالتی فیصلے میں قانونی سکم ہے سپریم کورٹ پارلیمنٹ کو قانون سازی یا آئین میں مدد تائین کا نہیں کہہ سکتی ہے تو فوج چودری نے ایسا انٹریبیو دیا ہے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ قانونی طور کے اوپر اس میں بہت سکم ہے اس میں بہت کتائیاں ہیں اور یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے یہ آرٹیکل 243 کو تو بالکل ہی اس کو ختم ہی کر دیتا ہے اور سپریم کورٹ پارلیمنٹ کو یہ نہیں کہہ سکتی کہ آپ یہ لیجسلیشن کریں یا آپ یہ لیجسلیشن نہ کریں یا آپ یہ مدد جو ہے وہ اس میں ڈالیں یا مدد نہ ڈالیں انیس سو چھپن اور باسٹ کے آئین میں چیف آف آرمی سٹاف کا جو آفس تھا اس میں مدد تائین کیا گیا تھا تیہتر کے آئین میں پوری تقریر کے بعد پوری بحث کے بعد یہ مدد کا تائین ختم کیا گیا اور اس کی وجہ تھی کہ وہ جب چاہے رکھیں جب چاہے فارق کریں اگر آپ مدد دے دیں گے تو آرمی چیف کو فارق پھر آپ کیسے کریں گے اس سے پہلے اگر آپ کو ضرورت پڑے لہٰذا یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس میں بہت قانونی دور کے اوپر سکم ہے اور ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت دیکھیں آرمی چیف کے معاملے کے اوپر ایک بڑا کنسنسز ہے پاکستان میں آرمی چیف دیکھیں نا یہ پی ٹی آئی کے آرمی چیف تو نہیں ہے ظاہر ہے کہ یہ آرمی چیف جو ہیں وہ پی ایم ایل ایم کے بھی اتنی آرمی چیف ہیں پی ٹی آئی کے بھی اتنی ہیں پیوز پارٹی کے بھی اتنی ہیں سو مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی بڑی ان کے اوپر کوئی کانفلکٹ ہے ساری ہی پارٹیز سمجھتی ہیں کہ اس وقت جو سیچویشن ہے اس میں مدد ملازمت میں توسیر وہ ایک اپروپیٹ کام ہوگا خواب دیکھنے میں تو کسی پر کوئی پبندی لگائی نہیں جا سکتی یہ جو اپوزیشن پارٹیز ہیں انہوں نے زندہ رہنا ہے تو انہوں نے اپنا اپنا چورن بیچنا ہوتا ہے ظاہر اپنے لوگوں کو ساتھ رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ باتیں تو کرتے رہتے ہیں عمران خان کے علاوہ پاکستان میں اس وقت تو لیڈر ہی کوئی نہیں نواز شریف کو جیل میں رکھنے سے یا زرداری کو جیل میں رکھنے سے کسی کو کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے کیونکہ ان کا پالٹکس میں کوئی بڑا رول اب نہیں رہ گیا جو اصل دلچسپی ہے لوگوں کو وہ یہ ہے کہ وہ پیسے کیسے واپس آئیں زرداری صاحب کے کیس میں پیسے واپس آنے کا چانس زیادہ ہے کیونکہ وہ پیسے پاکستان کے اندر ہیں اور بہت ساری ان کی جو ایسٹس ہیں وہ بھی پاکستان کے اندر ہیں ان کو واپس لینا آسان ہے ٹرکی جو ایشو ہے وہ that is with نواز شریف ان کی تمام فیملی باہر ہے ان کے پیسے باہر ہیں ان کی جو پیسے والے دو تین جو مین لوگ تھے جو انہیں پیسے جن کے پاس ہیں حساق دار ہو گئے وہ لوگ باہر بھاگ گئے ہیں ان کو کیسے واپس لائیں that's a tricky situation میڈیا کنفیوز نہیں تھا وہ نہیں ہے میڈیا بھی کنفیوز ہے everyone is کنفیوز actually نواز شریف صاحب جس طرح سے گئے باہر بارال پرائم منسٹر صاحب کو پرائم منسٹر صاحب ایک اچھے دل کے آدمی ہے انہوں نے ان کو جانے دیا اور میرا یہ خیال ہے کہ نواز شریف کے جانے سے پی ایم ایل این کو بہت نقصان پہنچا ہے ان کا نیرٹیف تباہ و برباد ہو گیا اور اب جس طرح سے مریم بھی جانا چاہتی ہیں تو پی ایم ایل این جو ہے وہ تو اب لیڈر لیس پارٹی ہے اب دیکھتے ہیں اس میں آگے کس طرح سے معاملہ چلتا ہے سب سے بڑی کابیابی تو یہ ہے کہ پاکستان میں بڑا کام ہوتا ہے کہ اتنا پندرہ سولہ مہینے ہو جائیں اور کوئی ایک بڑا سکینڈل جو ہے وہ گورنمنٹ کا سامنے نہ آئے ایسا کرپشن فری گورنمنٹ جو کہ بڑی کامیابی ہے پاہنی سے سب کی اور ان کی کیابنٹ کی ایم ایس سے ایسا ہوتا نہیں ہے یہاں پہ پاکستان میں رواج نہیں ہے میرا جو میجر ای وڈ سے کہ جو ڈیفرنس آف اپینین ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ریفارمز پروینشل گورنمنٹ سے شروع کرنے چاہیے تھے ڈاکٹر اشت صاحب کی جو کمیٹی ہے وہ فیڈل گورنمنٹ سے ریفارمز شروع کرنی ہے ایسا ہیوڈ ایسا ہیوڈ سے کہ مسٹیک دارٹ ویہو کمیٹیٹ کیونکہ جو سارے کے سارا ریفارم کا مرکز ہے وہ پروینس ہے سینٹر نہیں ہے انسٹیوشنز ہیں حکومت ہے اپوزیشن ہے عدلیہ ہے اور آرمی ہے ہمارے پاس دو آپشنز ہیں کیا تو ہم لڑتے رہیں گے ایک دوسرے کے اختیارات کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کے چکر میں پڑے رہیں گے دوسرا یہ ہے کہ پھر ہم تینک رہیں ہماری لیمیٹیشنز کیا ہیں دیکھیں نا مسائل کے طور پر جوڈیشری ہے جوڈیشری آرٹیکل باستر تریسٹھ میں جو تمام ایم این ایز ہیں جو میمبر پارلیمنٹ ان کا اعتصاب کرنا چاہتی ہے ان کا اعتصاب کرتی ہے لیکن خود پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بھی آنے کو تیار نہیں ہے اسی طرح سے فوج چاہتی ہے کہ اس کی جو اکاؤنٹیبلیٹی ہے اس کا جو سسٹمز ہیں ان کو آپ بلکل نہ چھڑیں میڈیا بھی چیچ آتا ہے کہ ہمارا اوپر کوئی قدغن نہیں ہونی چاہیے اور ہمیں جو ہے وہ ازاد رہنا چاہیے اور اونلی آپ اس سارے معاملے میں جو سب سے بڑا ادارہ ہے وہ پارلیمنٹ ہے اور پارلیمنٹ اپنے سگنفیکنس کھو رہا ہے جب تک آپ ان تمام چیزوں کو مرج نہیں کریں گے اور پارلیمان کو ہم از ایک سپریم انسٹیوشن ڈیویلپ نہیں کریں گے پاکستان آگے نہیں جا سکتا سٹیٹ بینک رضا باکر کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کی ریپورٹ نے بھی پاکستان کی تعریف کی ہے ایمپورٹس کے لیے جو فیصلہ ہوا وہ انہیں ریلیف دینے کے لیے کیا ہے ایکسچینج ریٹ میں ہم بہتری کی طرف گامزن ہیں کراچی میں تقریب سے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ جون جون حالات بہتر ہوں گے شرائط کو نرب کریں گے ذر مبادلہ پر دباؤ کی وجہ سے خزانہ خالی ہو رہا تھا اب معیشت بہتری کی طرف گامزن ہیں ایف ای ٹی ایف کی اپنی اسیسمنٹ ہے جو پچھلی ہوئی تھی جس میں انہوں نے دیکھا کہ میئے اور سبتمبر کے درمیان کتنا پروگرس ہوا ہے انہوں نے خود ہی نوٹ کیا ہے کہ اس دوران میں پاکستان نے کافی پروگرس کیا آئی ایم ایف کی جو پریس ریلیس نکلی تھی ان کی مشن کے بعد انہوں نے بھی کہا ہے کہ پاکستان has made significant progress in these areas جیسا کہ ہمارے حالات بہتر ہو رہے ہیں ہمارے reserves بڑھ رہے ہیں اور ہماری foreign exchange market اب ایک orderly طریقے سے trade کر رہی ہے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو turn around آیا ہے اس کا فائدہ ہماری manufacturing community کو اور اسی لیے ہم آہستہ آہستہ ان چیزوں کو ہٹا رہے ہیں جو پہلے لگائی گئی تھی چنیوٹ میں لوہے دامے کے زخائر بھی سیاست کی نظر ہونے لگے پنجاب حکومت نے غیر ملکی کمپنیز کو ڈیٹھ سال سے رکم ادا نہیں کی غیر ملکی کمپنیز نے ایک عرب سے زائد رکم ادا کرنے کا مطالبہ کیا ہے پنجاب حکومت کو 8 دسمبر کی deadline دے دی گئی ہے بات کرتے ہیں ہاری رامے سے ایرہ میں بتائی گئی کیا معاملہ ہے دو ہزار ساتھ میں یہ زخائر اثار ملوم ہوئے تھے پنجاب حکومت کو تب وزیرا پنجاب شباز شریف کے دورے حکومت میں یہ کام مزید تیزی سے شروع کیا گیا اور ان کے طرح سے اعلان بھی کیا گیا تھا دو ہزار پندرہ میں کہ اب چنیوٹ کے چنیوٹ کے ساتھ جو علاقہ رجوہ ہے وہاں پر اس طرح کے زخائر ملوم ہو رہے ہیں کہ وہاں سے سونا لوہا تانبے کہ اثار مصور ہو رہے ہیں تو یہ گورنمنٹ و پنجاب کی طرف سے بقیات و پیلان بھی کیا گیا اور اس کا خاص طور پر پاکستانیوں کو خوشخبری کے حوالے سے بھی کہا گیا کہ اب پاکستان اپنا کشکول توڑ دے گا تو تب وزیرا عظم نواز شریف نے بھی بقیات و پر وہاں پر دورہ کیا لیکن اب معاملہ اس طرح سے ہے کہ جب سے تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے تو نہ صرف ان کمپنیوں کی طرف سے بلکہ آدمی بینک کی طرف سے ان کو مراسلہ لکھے گئے کہ وہ اپنی گوڈ گورننس میں بہتری نہ کرنے کے باعث ان کے متعدد ایسے پروجیکٹس ہیں وہ ڈیلے کا شکار ہو رہے ہیں تخیر کا شکار ہو رہے ہیں تو اب اس پر پروجیکٹ پر جو کام کرنے والی کمپنیز ہیں ان کو سیکنڈ فیز الورٹ کیا گیا تھا سابق دورہ حکومت میں اور ان کو دو ہزار سترہ میں خاص طور پر اس پیکج پر جب یہ کام شروع کیا تو کہا گیا کہ وہ اب مزید سکسٹی پرسنٹ تک ان کے اثار ملوم کریں گے تو انٹرنیشنل جو کنسٹنسیز ہیں وہ بھی یہی کہتی ہیں کہ جب آپ کو ایک جگہ پر اگر آپ مادنی زخائر حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو وہاں پر سکسٹی سے سیونٹی پرسنٹ آپ کو اثار ملوم ہونا چاہیے کہ وہاں پر اتنی چیز کو اور میں اور میں یعنی کہ سونا یا لوہا تامبہ وہاں پر مجود ہے تو پھر وہاں پر کھدا ہی شروع ہو سکتی ہے تو اب یہ سیکنڈ فیز میں کنسٹنسی اور کنٹیکٹرز کو ٹھیکا دیا گیا جس میں جرمنی اور ٹرکی کی کمپنی ہے لیکن ان کو ڈیڑھ سال سے پیمنٹ نہیں دی گئی پنجاب کورنمنٹ کی طرح سے تو اسی پر انہوں نے مراسطہ لکھا پنجاب حکومت کو وزیرالہ پنجاب کو بھی لکھا کہ فارس تو اپر ان کی جو پیمنٹ ہے وہ ان کو ادا کر دی جائیں اب انہوں نے 18 دسمبر کی ڈیڑ لین دی ہے پنجاب حکومت کو کہ اگر 18 دسمبر ٹھیک ان کی پیمنٹس ان کو نہ کی گئی تو وہ عالمی دارت میں ان کے خلاف کیس کر دیں گے آپ جانتے ہیں کہ ریکورڈک کا معاملہ کسی طرح تھا وہاں پر بھی پنجاب پرکسنی کورنمنٹ کو پیمنٹ کرنا پڑی جرمانہ دا کرنا پڑا تو اسی طرح کا سیم کیسز ہے کہ وہاں پر کنٹیکٹرز کو بینل اقوامی کمپنی ہیں جو یہاں پر آ کر کام کر رہی ہیں ان کو آپ پیسے نہیں دے رہے تو پیسے نہ دے رہے کہ وہ عالمی دارت میں جا کے پنجاب حکومت کے خلاف کیس کریں گے اور اس سے امپیکٹ یہ ہوگا کہ جو پانچ رو پہلے فیس میں خچ کیا گیا تھے اس پروجیکٹ پر فیزیبلٹی سٹڈی پر وہ بھی ضائع ہو جائیں گے اور ساتھ ہی جو سرمایہ کر کمپنی ہے وہ پاکستان میں دوبارہ آ کر کام نہیں کریں گی تو اس پر اب پنجاب گورنمنٹ کا موقف جو سامنے یہ ہے وہ ان کا موقف یہ ہے کہ پنجاب حکومت کی طرف سے ان کے لئے فنز کی اپروول دے دی ہے اور دو اربی روپے کی سپیمنٹری گرانٹ کے طور پر پنجاب حکومت نے منظوری تھی جبکہ ڈیڑھ اربی روپے کی ڈیمانڈ ان کمپنیز کی طرف سے کی جاری ہے کہ ان کو فوری طور پر ان کی پیمٹس کر دی جائیں تو یہ معاملہ ابھی اسی طرح سے چل رہا ہے اور ڈیڑھ ساہ سے ان کمپنیز کو یہ فنز پروائیڈ نہیں کیے گئے تو اس پر جو اس پرگرام کی نگرانی بھی کر رہے تھے ڈاٹر سامر مبارک باند جس کی سبرائی میں پنجاب میرنڈ کمپنی بھی پنجاب حکومت نے بنائی سابق دوری حکومت میں تو ان کا موقف یہ سامنے آیا تھا کہ یہ کمپنیاں پہلے بھی کام کر رہی تھی تو ریکوڈک کیس میں بھی اس طرح کی نکامی ہوئی اور اب موجودہ حکومت بھی اس کے لیے فنز کا اجراہ نہیں کر رہی تو جس پر یہ ملکی تقدیر بدلنے والا چنیوٹ کا ماتنی خزانہ حکومت کے گلے پڑ گیا چنیوٹ میں لوہے اور تانبے کے زخائر برامت کرنے والی غیر ملکی کمپنی نے حکومت کو بڑی دھمکی دے دی کمپنی نے ایک عرب سے زائد کی واجب ردار رقم نہ دینے پر حکومت کے خلاف کیس دائر کرنے کا اندیاتے دیا بینل اقوامی کمپنی نے حکومت کو 18 دسمبر کی ڈیڈ لائن دے دی چنیوٹ میں جاری منصوبہ پر کام کرنے سے حکومت کے پانچ عرب روپے ضائع ہونے کا خطچہ ہے بینل اقوامی عدالتوں میں کیس گیا تو ملکی بدنامی کے علاوہ غیر ملکی کمپنیاں پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے سے گھبرائیں گی رجوہ میں لوہے اور تانبے کے زخائر سابق صدر جنرل ڈیٹائر پرویز مشرف کے دور حکومت میں برابط ہوئے تھے منصوبے کے سربراہ ڈاکٹر سمر مند نے بتایا کہ وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار اور کابینہ کمیٹی کے سامنے کئی بار منصوبے کی احمیت کے بارے بتایا مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا منصوبے کے سربراہ ڈاکٹر سمر مبارک مند کا کہنا تھا کہ منصوبے پر اگر سنجیدگی کے ساتھ کام کیا جائے تو دنیا بھر میں ملکہ نام روشن کیا جا سکتا ہے چنیوٹ میں اس چیل میں لگنے سے ملکی معاشیت میں بہتری آئی کی بس کیا کریں آپ کے حکومتوں کو یہ مینل پروجیٹس ہی ہوتے ہیں تو اب مینل پروجیٹس چلے گا ہے اب اس نے انشاءاللہ سیل میل بنے گیا کبھی چلے گا تو کتنا نام ہوگا پاکستان کا ایک نئی سیل میل بنی ہے چنیوٹ میں کتے لوگوں کو جاؤز ملے گی لیکن بس نئی ہر میں اس کے کام بس کچھ 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 تنگ کرتے ہیں بہت زیادہ دیکھو دیکھ میں بھی اسے کھا پکانا کیا تھا ترجمان پنجاب حکومت کا کہنا تھا کہ جلد غیر ملکی کمپنیوں کو واجب الادار رقم جاری کر دی جائے گی اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا حکومت ملکی ترقی میں اہم کردار ادا کرنے والے منصوبے سے استفادہ حاصل کر کے ملکی معایشت میں بہتری لائے گی یا نہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا علی رامیس سٹی فورٹی ون چنیو بات کرتے ہیں پاکستان سے لنکا کے درمیان پہلے ٹیسٹ کی جو کہ راول پینٹی میں کھیلا جا رہا ہے بارش کے باعث چوتھے روز میچ شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گیا ہے گیری پچھ کے باعث آج کا کھیل بھی نہیں ہو رہا شائقین کرکٹ انتظار کے بعد اپنے گھروں کو چلے گئے ہیں اور یہ معاملہ ہے کہ پندرہ سال بعد راول پینٹی میں جو میچ ہوا اور پاکستان میں ٹیسٹ ٹکٹ واپس آئی لیکن بارش نے مایوس کر دیا ہے شائقین کرکٹ کو اور بارش ہوتی رہی روزینہ علی ہمارے ساتھ ہیں روزینہ بتائے گا شائقین اب گھنوں کو واپس چلے گئے ہیں اور خاصے مایوس دکھائے دیئے کیونکہ میچ نہیں ہوا کیا مناظر دیکھے آپ میں جب بلکل دیکھیں مناظر یہ دیکھیں چونکہ پندرہ سال بعد راول پینٹی کرکٹ سٹریڈیم آباد ہوا تھا یہاں کی رونکیں واپس آئی تھی اور شائقین کرکٹ بہت دلچسپی کے ساتھ انہوں نے یہاں کا رخ کیا تھا لیکن مسلسل تیسرا روز ہے کہ بارش ہو رہی ہے پھر بارش کے باعث کم روشنی کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں تو میچ وقت سے پہلے ہی اختتام پذیر ہو جاتا ہے لیکن آج چونکہ چوتھا روز تھا آج تو بلکل میچ شروع ہی نہ ہو سکا کیونکہ پچ جو ہے بہت زیادہ گیلی ہے میں آپ کو یہ مناظر پیچھے دکھا رہی ہیں آپ جرون کے سٹیڈیم کے جو مناظر دیکھ رہے ہیں کہ پچ بلکل کورڈ ہے پچ گیلی ہے اور کافی بار جو ہے اس پچ کو ڈرائی کرنے کی کوشش کی گئی لیکن جو ہے پچ خوشک نہیں کی جا سکی کئی شائقین کرکٹ یہاں پر موجود رہے میدان پر نظریں جمی رہی کل تو کھلاڑیوں نے بھی یہاں پر شائقین کرکٹ میں وہ پہنچ گئے تھے انہوں نے ملاقات کی لیکن آج وہ مسلسل منتظر تھے کہ یا تو میٹ شروع ہو جائے بارش ختم ہونے کی بھی دعائیں کی جاتی رہی بچے فیس پرنڈنگ کرواتے رہے لیکن میٹ شروع نہیں ہو سکا پہلے روز بھی صرف 61 اشارہ دو اوورز کی جو گیم تھی وہ جم سکی تھی اور اس کے بعد جو ہے مسلسل بارش کے باعث جو ہے لاہور سمیت پنجاب بھر میں بچے غیر محفوظ ہیں لاہور سمیت پنجاب بھر میں رواسال پولیس کے اپنے عداد و شمار کے مطابق بچوں کے اغواہ ہونے کی وارداتوں میں دس فیصد اضافہ ہوا رواسال ایک ہزار نانوے بچے اغواہ کے گئے ہیں بات کرتے ہیں علی سائی سیلی سیلی بتائے گا اس ریپورٹ میں کیا انکشاپات ہوئے بلکل لاہور سمیت پنجاب بھر میں بچے غیر محفوظ ہیں لاہور پولیس کی جانب سے پنجاب پولیس کی جانب سے دعویٰ کیا جاتا تھا کہ وہ بچوں کو محفوظ بنانے کے لیے ہر فورم پہ سیمینارز کروائیں گے اگاہی لیکچر دلوائے جائیں گے لیکن اس کے باوجود اگر پولیس کے اداد و شمار کی بات کی جائے تو رواسال جو پچھلے کئی سالوں سے جو بچوں کے اغواہ کی واردتیں وہ بڑھ گئی ہیں اس سال لاہور سمیت پنجاب بھر میں ایک ہزار نانانوے ایف ای آر درج ہوئے جس میں اغواہ اور اغواہ برائتہ وان کے مقدمات درج ہوئے اور ان میں سے ایک سو تین تیس بچوں کو ابھی تک ریکور نہیں کیا جا سکا پولیس کے اپنے ہی ڈیٹے کو مطابق اگر لاہور کی بات کی جائے تو رواسال تین سو بانوے مقدمات اغواہ اور اغواہ برائتہ وان کے درج ہوئے جن میں سے چونتیس بچے ایسے ہیں جو ابھی تک پولیس کی جانب سے ٹریس نہیں کیا جا سکے تو رواسال نہیں ہے کہ اس سال پچھلے سالوں کے نسبت تقریباً دس ویسے بچوں کے غواہ کی باردات میں اضافہ ہوا ہے اس پر پولیس کو ایکشن لینا چاہیے پولیس کی نئی قیادت جو ہے لاہور پولیس کی نئی قیادت کو اس پر سوچنا ہوگا اس پر نئی حکمت عملی طے کرنی پڑے گی اور اس ایشو کو سیریس لی لینا ہوگا تاکہ ماں کے جو بچے ہیں ان کو غواہ ہونے شکریہ آپ کا ادھر جنگ میں پرانی دشمنی پر چھٹی کلاس کے طالب علم حمزہ نے اسلحہ اٹھا لیا حمزہ کا کہنا ہے کہ ایک ماہ قبل اس کے بھائی اسامہ اور اس کے دادا کو قتل کر دیا گیا ملزم باقی گھر والوں کو بھی جان سے ماننے کی دھمکیاں دے رہا ہے پولیس نے ملزمان کو گرفتار نہیں کیا اپنی حفاظت کے لیے یہ اسلحہ اٹھایا ہے یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے پسٹل کیوں پسٹل کیوں ہے میرا بھائی اسامہ وحید قتل ہوا ہے اس لیے ہم نے پسٹل اٹھایا ہوا اچھا پسٹل آپ چھوٹے بچے ہیں آپ کو سکون میں لڑائی ہو سکتی ہے اور آپ کو آپ ایک دوسرے کو مار سکتے ہیں یہ تو غلط بات ہے آپ پسٹل نہ رکھیں ہمیں ریاستے میں خطرہ ہے اچھا آپ کو راستے میں خطرہ ہے تو اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کو انصاف ملے حکومت باکستان حکومت باکستان ہم کو انصاف ملے تو یہ آپ کیا ہے اسی پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں مبشر مبشر بتایا کیا وجہ ہے پولیس ملزمان کو کیوں نہیں پکڑے ہی اور یہ جو بچہ ہے جس کے ہاتھ میں کتابیں ہونے چاہئے بلکہ کتابیں نہیں اس وقت اس کے ہاتھ میں پسٹل ہے والدین کا کیا کہنے کس طرح سے ان تک یہ جو ہے اسلحہ پہنچا ہے یہ بچہ امیر حمزہ ہے جو جھنگ میں قادرپور کے علاقے پہاڑے والا کا رہشی ہے اور کوٹ سائیس سنگھ جو کوٹ اس حاشہ سکول ہے وہاں پر تعلیم حاصل کرتا ہے اور اس بچے کا یہ کہنا ہے کہ ایک ماہ پہلے چند استحاری ملزمان نے اس کے بھائی جس کی عمر نو سال تھی اس کو اور اس کے دادہ جو دادہ ہیں ان کو فارنگ کر کے قتل کر دیتا اور اس کو سکول پہنچنے تک خوف محسوس ہوتا ہے اس کو بھی کہیں قتل نہ کر دی جائے اسی خوف کی وجہ سے اس بچے نے بھی ہاتھ میں اسلہ اٹھایا اور اسی اسلہ کو اٹھا کر یہ سکول تک پہنچتا ہے اسی بچے کے جو چچا ہیں وہ ہمارے سمجھوزن سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں سر آپ بتائیے گا کہ کتنا خوف ہے کتنی پریشانی ہے آپ کیونکہ بچے نے آج اسلہ اٹھا دیا تو کیا سمجھتے ہیں آپ گھر کے ہر فرد کو اسلہ دے دیا آپ نے نہیں اب ہم ہر گھر فرد کو تو نہیں دے پائیں گے لیکن خوف کا عالم یہ ہے کہ جو بچے ہیں گھر کو رات کو گھر میں نہیں سوتے دروازہ کھڑ کر آتا ہے تو ڈر جاتے ہیں وہ لوگ اور چکتے ہیں اور اب ہم کیا کریں اب سکول تو بچوں نے آنا ہے یا یہ بھی ایسے سو جائے اور ایک سوال اور آپ نے پوچھا نہیں ہے لیکن میں کہہ دیتا ہوں یہ مسئلہ قادر پور کا نہیں ہے یہ سوالیاں نشان ہے زلہ سرگودہ کے لیے زلہ لاہور کے لیے گجران والے کے لیے اور قادر پور کے لیے جو جتنے تھانے ان کے لیے یہ سوالیاں نشان ہے ایک آدمی کیوں نہیں پکڑا گیا یہ ایک قادر پور کے لیے سوالیاں اور زلہ جنگ کے لیے یہ سوالیاں نشان ہے رب نواز اشتہاری ملزم جس نے اس بچے کے بڑے بھائی کو قتل کیا جس کی عمر جو ہے وہ ناؤ سال تھی اسی کے دادہ تھے اس کو قتل کیا گیا وہ پولیس کی پون سے تحال دور ہے اور اسی اشتہاری کے خوف سے اس بچے نے جو ہے وہ ہاتھ میں پسٹن اٹھا کلومیٹر اسلہ اٹھاتے ہیں در لگتا ہے آپ کو در لگتا ہے وہ مجھے مار نہ دی اس بچے کی آنکھوں میں خوف ہے خوف کا شکار ہے اس کا ہی کہنا ہے کہ اس کے بھائی کو بھی اشتہاری ملزم رب نواز نے اپنے ساتھوں کے ساتھ مل کر قتل کیا اس کو بھی در ہے کہ کہیں اس کو بھی قتل نہ کر دے جائے اور اسی خوف کی وجہ سے اس نے اپنے ہاتھ میں اسلہ اٹھایا اور اسلہ اٹھا کر تعلی علم کی پیاس بجھانے کے لئے یہ سکول تک آتا ہے تاہمی سوالت سے چھنگ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ملزم کی گرفتاری کے لئے چھاپیں مارے جا رہے ہیں اور جلد یہ ملزم رب نواز ہویا وہ پولیس کی حراست میں ہوگا ٹھیک ہے مبشر شکریہ آپ کا سابق صدر عاصف علی زرداری بلاول ہاؤس کراچی میں موجود ہیں ڈاکٹر ندیم کمر سمیت میڈیکل بورڈ آج سابق صدر کا طبی معاینہ کرے گا میڈیکل بورڈ سابق صدر کے علاج معالجے سے متعلق فیصلہ بھی کرے گا تو آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے سابق صدر عاصف علی زرداری جو کہ بلاول ہاؤس کراچی میں موجود ہیں مزید بھی جانیں گے آزاد نوڑیوں سے آزاد بتائے گا سابق صدر کی صحت کے حوالے سے ڈاکٹرز کا کیا کہنا ہے جی بالکل سابق صدر عاصف علی زرداری اس وقت بلاول ہاؤس کراچی موجود ہے ان کے ہمراہ بلاور بھٹو زرداری بختاور بھٹو زرداری آصفہ بھٹو زرداری اور ڈاکٹر ندیم کمر کے سربراہی میں جو میڈیکل بورڈ تشکیل دیا گیا ہے وہ میڈیکل بورڈ بھی بلاول ہاؤس کے اندر موجود ہے جو وقت وقت سے سابق صدر عاصف علی زرداری کا طبیع معاینہ کر رہا ہے کچھ در بعد جو ہے میڈیکل بورڈ کا ایک اجلاس ہوگا جس میں سابق صدر عاصف علی زرداری کے علاج کے حوالے سے مشاورت کی جائے گی کہ اس کو اسپطال منتقل کیا جائے یا نہیں کیا جائے اس حوالے سے زیادہ دن اسپطال کا جو چوتھا فلور ہے یہ مقصود کیا گیا سابق صدر عاصف علی زرداری کے علاج کے لیے سابق صدر دوہ در چار میں بھی یہاں اسی اسپطال سے اسی فلور سے علاج کرا چکے ہیں اس وقت جو ہے سابق صدر بلاولہ سے موجود ہے سابق صدر سے آج پائٹے کے جو مختلف رہنمہ ہیں جس میں وزیر اللہ سے اندر سید مرادلی شاہ سید قائم علی شاہ اس پی کر سے دسمبلی آغاز فرائد دورانی اور دیگر رہنمہ بھی اگر ملاقات کریں گے ان سے عیادت کریں گے خاص طور پر جو بلاولہوس ہے اس کے اندر جہاں پر جو کمرہ ہے سابق صدرگاہ اس کے کمرے کے اندر بھی جو طبیعی آلات ہیں سہولیات کے حوالے سے وہ بھی نصب کیے گئے ہیں مختلف وقات سابق صدرگاہ تبیہ مانک کیا جا رہا ہے آج فیصلہ کیا جائے گا کہ سابق صدر کو علاج کے لیے اسپطال منتقل کیا جائے یا بلاولہوس میں اس کا علاج کیا جائے بہت شکریہ ساد نوڑیو آپ کا کون ان نارو مانگ رہا ہے کون کس سے ڈیل کر رہا ہے اپیپرس پارٹی کسی سینیڈر شہری رحمان حکومت پر برس پڑی کہتی ہیں کسی سے ان نارو نہیں حق مانگا سابق صدرگو ذاتی مالج تک رسائی دینے میں اتنا وقت لگیا دہرے میار کے باعث نئے متنازے بن چکا بیل کی درخواست جو بندے کا بنیادی حق ہوتا ہے شہری کا جو ہماری عدالتی سسٹم کا حصہ ہے یہ حق ہوتا ہے اور عدالت نے دیا بھی اور مانا بھی اس حق کو وہ درخواست ڈالنے کے لیے بھی ہمیں ان کو ان کی چھوٹی بیٹی کی منتیں کروانی پڑیں کہ کر لیں کہتے ہیں مجھے کوئی سہولت نہیں جائی ہم نے کہا بھئی یہ سہولت آپ کا حق ہے ساری دنیا بیل لیتی ہے وہ آپ کی لیگل سسٹم کا حصہ کوئی معافی نہیں ہے کوئی معاملت نہیں مانگ رہے ہیں نیپ کے کیسز جو فائل ہوتے ہیں ان کے ابھی ہمیں فیکٹس بھی نہیں معلوم ہیں وہ ہم سے شیئر بھی نہیں کیے جاتے وہ کچھے پکے سوالات کی بنیاد پر لوگوں کو حراسہ کرتے ہیں وہ اس وقت ساری احتساب کے جو پوری عمل ہے اس کو متنازہ کر چکے ہیں دوسرے جانی ماہرے معاشیات ڈاکٹر فاروق سلیم کا کہنا ہے کہ پاکستان میں ایک سال کے دوران چھے کروڑ نوے لاکھ افراد ستہ خربت سے نیچے آ گئے لوگوں کی آمدنی بڑھ نہیں پا رہی ہے شاہ خلنوش کی قیمتیں بھی تیزی سے بڑھ رہی ہیں بے روزگاری کی شرح بھی تیزی سے بڑھ رہی ہے معاشیت میں اس وقت تین چیزیں ہو رہی ہیں پہلی چیز یہ کہ پاکستانیوں کی آمدن جو ہے وہ تقریباً فلیٹ ہے بلکل بڑھ نہیں پا رہی فلیٹ چل رہی ہے نمبر ایک دوسری چیز یہ ہو رہی ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو خوراک کی قیمتیں ہیں وہ بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہیں اور تیسری چیز یہ ہو رہی ہے کہ بے روزگاری کی شرح جو ہے وہ بھی ساتھی ساتھ بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے تو تین چیزیں پاکستانیوں کی آمدن فلیٹ ہے خوراک کی قیمتیں بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہیں اور ساتھی ساتھ بے روزگاری بھی بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے اب سال سوہ سال پہلے کہاں یہ جاتا تھا کہ تقریباً چھے کروڑ پاکستانی ایسے ہیں جو شرح غربت سے نیچے رہ رہے ہیں تو پچھلے سال سوہ سال میں جو پوزیشن چینج ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ چھے کروڑ لوگ پاکستانی جو شرح غربت سے نیچے رہ رہے تھے اب کہا جا رہا ہے کہ تقریباً یوسیف الوقت اتنا ہی سال جو شرح اور